ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے آج شبان علم و غرم کی تیسری تاریخ ہے نوزال مبارک گزر دیا اور اب ہماری طور پر نیا سال شکر ہونا ہے ہیڈیو کیلنٹر کے اعتباد سے اگرچہ پہلا مہینہ محضم الحرام تو ہوتا ہے لیکن مسلمانوں کی جو دینی اور عملی زندگی ہے اس کے اعتباد سے گویا شبان سے سال کا آغاز ہوتا ہے اور رمضان پر اعتقام ہوتا ہے نوزال مبارک اسلامی عبادات کے اہم عمل یہ جی روزے کی اجائیتی کا مہینہ ہے اور اس تحاد سے بھی دیکھا جائے کہ دیارہ مہینہ زندگی دیر سے بھی بزرگتی ہے نوزال مبارک میں عام اور اہل ایمال اپنے اعمال نامے کے درستی تکل کرتے ہیں نمازوں کا بھی اعتماع ہوتا ہے جوزے کا بھی اعتماع ہوتا ہے سرادے کی اعتاق کی جاتی ہے جلاور سے ہوتی ہے اور دعاوں کا اور توبہ اس تحاد سے بھی اعتماع کیا جاتا ہے یہ جب شکوال مگرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہم ایک نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں دینی مدارک میں بھی شکوال مگرم سے نئے تعلیمی ساتھ کا آغاز ہوتا ہے نئے داخلے ہوتے ہیں اور شاوان میں جائے کر اس کا اعتقدام ہوتا ہے محسن یہ کہ ہر کام آج میں چاہتا ہے کہ اس کا آغاز اچھا ہو اور انجام بھی اچھا ہو افتتاب اور افتتاب دونوں بہتر آغاز کا بھی احتمال کیا جاتا ہے افتتاب کا بھی احتمال کیا جاتا ہے تو ہم نے جس طرح اپنی عملی زندگی کے سال کا افتتاب احتمال کے ساتھ کیا ہے اب نئے ساتھ کا جو آغاز ہو رہا ہے اس میں بھی ہمیں کچھ امری فیصلے کرنے چاہیے کچھ پروگرام بنانا چاہیے کچھ تیہ کرنا چاہیے نمزان مبارک کے اندر جو ایمانی زندگی میں ساتھ کی پیٹا ہوتی ہے عموماً نمزان کو درچانے کے بعد آہستہ آہستہ اس میں پنگورتی کی آنکھ شدور ہوتی ہے نہ دعا سے پنجگانہ کا وہ احتمال باقی رہتا ہے نہ تلاوت کا وہ ذوق رہتا ہے نہ دعا بلی صفحات کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے یہ تو وہ کام ہیں جو کرنے چاہیے ہیں اور نئی ہوتے دوسری طرف نہ کرنے کے بہت سے کام جن کو نمزان مبارک نے اس مہینے کے احترام کے اندر چھوڑ دیا تھا آہستہ آہستہ پھر اسی طرف قدم لپکتے ہیں اور ان بہت سے برائیوں کے اندر دوبارہ ہوتیلا ہو جاتے ہیں میرے بھائیوں نمزان کی برکت سے پڑا سر مزار بنتا ہے تھوڑی سی عادت تبدیل ہوتی ہے تھوڑی توجہ تھوڑی سی محنت سے اگر ہم اپنے راج کو اپنے احترام باقی رکھنے کی کوشش کریں کوئی مشوار بات نہیں کوئی بھی عادت اگر مہینے بند تک ہمارے عمل کے احترام شامل رہی ہو تو اس کو باقی رکھنے میں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی ایک سیدھی سی ساونے کی مثال دیکھ لیجئے کہ رمضان مبارک شروع ہوتا ہے تو صبح کے وقت سہری کے وقت بیدار ہونے کے لیے محنت کرنے پڑتی ہے الارم لگاتے ہیں یا اور کوئی احترام کرتے ہیں لیکن ایک ہفتہ گزر جانے کے بعد کھر بھول آگ پھلتی ہے اور یہ سنسیرہ رمضان کے بعد بھی کئی جن تک جاری رہتا ہے حالانکہ سہری نہیں کھانی ہے لیکن سہری کے بعد آگ پھول لے گی اس آگ پھول جانے کو اگر ہم اللہ کی نعمت سمجھیں اور جس طرح رمضان مبارک میں سہری کے بعد اٹھ کر دو چار رکعات سہدیو کی عدد کرنے تھے اس عادت کو عدد اس قرمات کرنے اور مختصر ہی صحیح دو چار چھے رکعات پڑھنے سہدیو کی تو انشاء اللہ ہمارے بھول آجیں بہت اچھی طرح گزرے گا بستری گزرے گا عشقہ شریف میں روایت ہے رضی اللہ عبداللہ علیہ وسلم رشاق پڑھایا کہ جب آدمی کے سونے کا وقت سوٹا ہے تو شیطان اس کی گزی پہ تین موک مارتا ہے تین گرہیں لگاتا ہے کہتا ہے لَمْ فَعَلَيْكَ لَيْنُ طَبِیِرِ سو جاؤ وہم لمنی رات پڑھیں سو جاتا ہے گہلی نین پر سو جاتا ہے ویسے تو گہلی نین اللہ کی نعمت ہے بے خوابی ایک بیماری ہے لیکن جب یہ کہہے انہیں غفلت کے ساتھ آئے اور اس میں شیطانی اثر بھی شامل ہو جائے تو وہ نعمت کے بجائے ذہمت بن جاتی ہے رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر صبح کے وقت آف کھل گئی ہے اور آدمی اٹھ کر بیٹھ گیا تو ایک گرہ کھل جاتی ہے پھر اگر اس سے وضو بھی کر لیا تو دو گرہ کھل جاتی ہے اور پھر نماز بھی پڑھ گئی تو تینے تینوں گرہ کھل جاتی ہیں اور پھر انسان طبیعت میں کوئی قسل مندی نہیں ہوتی کوئی اپتاہت نہیں ہوتی بڑی تازدی رہی طبیعت کے انسان اور اس تازدی کا اثر جو اثر ہے وہ یہ ہے کہ دینی کاموں میں دھیان سکتا ہے فجر کے نماز جواز سے پھرتا ہے اگر کچھ اور معاملات میں کلابت سے سنسیریں دکھ رہیں اس کی اثر آپ کو مجموع ہو جاتا ہے اور بھی صبح صوری اپنے کام میں لگ جاتا ہے اس کام میں بھی برکت ہوتی ہے فرمائے کہ اور اگر ہاتھ کھلی لیکن وہ اٹھا نہیں پڑا لہے گئے تو اکبہ کسلانا پھر وہ صبح کرتا ہے کسل مندی کی حالت میں سستی کی حالت میں طبیعت میں اس طرح کا بوجھ ہوتا ہے چستی نہیں ہوتی بشاشت نہیں ہوتی پھر صبح کے بعد اگر آنکھ کھلی اور آنکھ نہیں اٹھا کہ چلو تھوڑی دیر اور سو لے یہ تجربہ ہے کہ فضل کی جماعت بھی گئی سہلی کے بعد اٹھ گئے آنکھ کھل گئی اب تھوڑی دیر اور آرام کرنے کے یہ لیر گئے تو اس دعا کے وہ نیم بڑی گہلی ہوتی ہے فضل کی جماعت بھی جاعتی ہے اور جس کی فضل کی جماعت چلی گئی اور اس میں اپنی لفلت کا بھی نخل ہے کہ پورا نیم اسی طرح سے بے برکتی کا بلکتا ہے یہ آزت جو اللہ نے اپنے فضل سے سہری کی برکتی میں تیجی ہے ایک تو اس کا احتمام کرتی ہے دوسرے ساری رفلتوں کے بابدود رمضان میں مسجد میں حاضری اور جواد کا احتمام ہوتا ہے اس انتبام تو باقی نہیں تیسری کلاوت جو رمضان میں زیادہ ہوتی ہے اور دنوں میں یا تو نئی ہوتی یا کم ہوتی ہے تو پھوڑی بہت کلاوت کا معمول باقی رکھنے کی کوشش کرے اور اسی طرح جن غلط آجتوں کو جن غلط چیزوں کو رمضان کے احترام میں چھوڑا اور چھوڑ کر تجربہ کیا کہ اللہ نے اس سے بجائے تیسی بیچائی کے چائے رہتا فرمائے بے سکونی کی جگہ سکون رہتا فرمائے جس غلط سکون اور جس غلط لذت کو حاصل کرنے کے لئے آدمی لغویات میں برافات میں اولت آجتوں میں مقتلہ ہوتا ہے ان کا شکار ہوتا ہے ان کو چھوڑ کر حقیقی سکون بلتا ہے حقیقی چین بلتا ہے جل کا خراب آتا ہے اور اللہ کی یاد میں اس کے ذکر میں حقیقی سکون اللہ کی ذکر لائے سکون بلتا ہے کام لگتا روزی کا جو ذریعہ ہے اگرچہ گھڑی کے اطبال سے رمضان مبارک میں اس کے وقت میں کچھ کمی ہو جاتی ہے لیکن برکت مشاہدے میں ہے کہ رمضان میں برکت جاتا ہوں تو جو تجربہ اور جو عمل ہمارا ماہ مبارک پہ رہا ہے سوری کی توجہ کر کے سورا سے اہتماع کر کے اس کو باقی لگنے کی کوشش کرے تو ہمارا یہ تسلسل بکرار دہے گا انکتہ نہیں ہوگا اور حسن اکتتان کے ساتھ حسن آغاز شامل ہو کر انشاءالک پورا سال ہمارا خیر و برکت کے ساتھ گلے لے گا نمضان مبارک کے بعد جس مجمع میں یہاں بھی بات کرنے کی توفیق ملتی ہے کسی سبب کو دور آیا جانتا ہے آپ اللہ کے گھر میں مسجد میں بیٹھے جمعہ کی نماز عطا کرنے کی لئے آئیں جو ہم سے کی اہم نماز ظاہر بات ہے کہ یہ خالف دینی جذبہی کی بنا پر تو ہیں اس میں اور تو کوئی ضرورت نہیں ہے جمعہ کے نماز میں آپ کو کیا ملتا ہے اللہ کے رحمتی تو ملتی ہے آپ کس لئے آتے ہیں اپنی ذمہ داری عطا کرنے کیلئے تو آتے ہیں سو جو جذبہ اللہ کے ساتھ ہمارا جو تعالق اور بودیت کا بندہی کا ہمیں مسجد میں کھیت کر لاتا ہے وہی جذبہ ہمارے وقت فارے اندر رہنا چاہیے مسلمانوں کی بڑی تعداد کو ہے کہ جذبہ کے لئے مسجد میں آتی ہے لیکن ہمارے پنجھگانا کے لئے نہیں آتی ہے حالانکہ وہ عظیم روز پکارتا ہے پانچوں پکارتا ہے تو جس پناہ کی آواز پہ جلسی پکار پہ ہم نوازِ دمہ میں لمبیک کہتے ہیں اس لئے تو وہ مالک ہے اپنے گھر بلا رہا ہے ہم بندے ہماری سعادت سے ہماری ذمہ داری کے لئے کہ ہم پہنچے وہی اللہ کو تعداد جائے اسی کا بہت دن آباز پکارتا ہے اسی کی گھر جب بلائے چاہتا ہے چاہے بضائے دکاوٹے ہو ضرورتے ہو لیکن اسباق کے اندر تاثیر پیدا کرنا کی اللہ ہی کرتا ہے آپ دکان بند کر کے گتی بند کر کے مسجد میں آئیں گے اللہ کا مکم پورا کرنے کے آپ کی روزی میں بندر سوگی بسعج ہوگی پراکی ہوگی اور نماز سوڑ کر سلام دکان پر بیٹھے رہیں گے گتی میں بیٹھے رہیں گے کار کھانے میں بیٹھے رہیں گے بضائی تو آپ ہاتھ بر چلا رہے ہیں لیکن اس نے بلکت نہیں ہوگی کیوں اس لیے کہ اللہ کوئی توڑ کے کام کیا جاتا ہے اللہ کا وعالہ ہے کلا اعلان ومن یستقی اللہ یجعل لہو مخرج ویدود مہیں کلای کسی جو آدمی جلدہ تجھتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے راستے نکال لیتے ہیں اور اس کو آئیٹی لکھا کہ روزی عطا فرماتے ہیں کہ جہاں آدمی کا گمان جہاں آدمی کا گمان بھی نہیں ہوتا جس کو سوچ بھی نہیں کھتا آدمی اگر اپنے اقل سے کام لے تو اس کی سوچ کا دائرہ محضود ہے ایک تنبیر اپیار کرے دوسری تنبیر اپیار کرے ایک راستہ اپیار کرے دوسر راستہ اپیار کرے یا اپنے جیسی عقل لکھنے والے کو مشغلہ کرے ہمارا حکم مان کے چلو ہماری نافرمانی سے بچھتے بچھتے تو ہم جو رکاوٹے تم دور نہیں کرسکتے ہم دور کریں یا جو اللہ مخرج مخرج کے ملے نکلنے کا راستہ بند ہو گیا ہے راستہ پھر نہیں آگے کوئی تدبیر کارگر نہیں ہم راستہ نکال گئے تمہاری کوئی تدبیر کارگر نہیں ہونے ہم تمہارے روضی کا راستہ کریں جہاں تمہارا غوال نہیں پورتہ وہاں کرو بھی اساس روائے اللہ کے حق پر عمل کرتے ہوئے ہم اگر اس کے فرمان کو یقین کریں گے اپنی سوچ کو پس کن دال نہیں انشاء اللہ ہماری دینی ضرورتیں بھی پوری ہوں گے اور گھر مجھ بلکت آئے جس گھر میں اللہ کی نافرمانی کی جائے جس دھر میں اللہ کی معاصیت کر دل گذاری جائے گی وہاں کسی طرح کا چہہ نہیں ہوتا اولاد اور ماباپ میں بھی بیوی اور شہر میں بھی ساس اور مہور میں بھی جو شرطی تقانے سے جو زندگی کا انداز ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا جنہوں محبت نہیں ہو ایک دوسرے نحق یاد آئے کی نہیں ہو اور اگر سب کچھ ٹھیک ٹھان چلا ہے اولاد نحق کو پورا کیا گیا تو اولاد کے طرف سے چہہن خور بھی لگتا غرض ہے کہ ہماری جنجلی زندگی کے چہہن خور ہماری دور دی ہماری سخت ہمارا افر احمیلان اس سالے 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 کسی سے واپس آئے لیکی جب مسجد میں آتے ہیں جائنب قدم اندر رکھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں روم اکوئی بسم اللہ محتہ لی ابو رحمت میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اللہ سے مان کر اللہ کا نام لے کر اس کے نبی پر ضرور پڑھتے ہیں ہم نے دہنا قدم تک کھائے اس سے دھر میں داخل ہو رہے ابھی ہم نے نماز شروع نہیں کی لیکن اللہ کی رحمت کے دروازے ہمارے کے کھل لیں جتنی دیر ہم مرشد میں اللہ کی رحمت کی گول میں ایک فریض آزا کیا اب نکل کے جا رہے ہیں باید خدم باہر نکالا کیا کہتے ہیں بسم اللہ وصل 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 اللہ اللہ اینی اسکل کب الفضل اے اللہ ہم تس ترے فضل کا سوال سکھتے ہیں فضل کے مال مہربانی اور ایک چیز اور ہے ایک رزق اور ایک فضل رزق روزی کی وہ متجاز جس اللہ نے ہر بندے سے وعدہ جب تھا بلکہ ہر مخلوق کی جو بھی اپنے ذمہ لے رکھ دی وما من داب بطی فرحظ اللہ علی اللہ سکھا جو بھی جانداد ان کے ذمین پر ہیں سب کی روزی اللہ نے اپنے ذمہ لے لی نافرمان ہو فرما بردان ہو مومین ہو تاثر اور سب کو پاری سب کی روزی نے اپنے ذمہ لے رکھ اور ایک فضل ذال فضل اللہ جو تی من شاہ واللہ عزو عزو یہ اللہ کا فضل ہے وہ جسے چاہتا اسے دیتا ہے فضل کے معنی رزق سے ذائق جو ملتا جس کے مقدر سے ذائق جو ملتا اسی فضل کا سوال کرتے جو مسجد سے نکل تے اور یہ دعا سکلائی کس ہے اللہ کے رسول صلی اللہ کی صلی اللہ دعا اس دعا کرنے کا موقع میں کم ملے گا اس کا محل کون سا اس جگہ کون سی ہے جگہ یہ ہے کہ آؤ رحمت کے دعا تکل پر مسجد اور پریشان نہیں جلا اس کے دعا کر یہاں جب تک محل ہو نماز پڑھو ذکر کر سلام کر دعا کر اب یہاں سے نکل کے جا رہے اور دنیا میں ضرورت پوری کرنے کے لیے اچھا سوال کرنے میں جاؤ ایک نظام بنا ہوا ہے ایک سسٹم ہے ہم اس سے اپنے بھائیو شبال کا آراض ہے اس وقت ہمیں توجہ کر کے اپنی آئندہ کے زندگی کہیں کہ الہ بنا لینا چاہیے کہ ہم خضر ہیں نہیں جیسے رمضان گزارا ہے اسی طریقے سے رمضان کے ماباس گزارے گی اور انشاءاللہ اللہ کی مطلب ہم سے ساتھ لے اللہ تعالی سب آج جمعہ کے بعد یہاں متوجہ اور مجلد مشغلے کے لئے ہو رہی ہے لائی ہو رہی ہے مسجد کے اثر کا بہت سا کام تاکیز کا حمل لہو چکا ہے لیکن صدر گیٹ کی طرف بیلونی حصے کا پورا کام اور اثر صدر دلو آز کام باقی رہے ہے بہت دنوں کی اسی طرح چل رہا ہے ہمارے سارے کام ہو گئے رہے میں اسی سے سرے مشورہ ہوگا انشاءالللہ رہی تائے کیا جائے گا کہ اس کام کا آغاز کیا جائے اللہ کے تعامی اللہ کے بندو ہی تبدو سے ہوتی ہے اگر تیم ہو گیا تو آپ سے تکبیل کی جائے اور پھر جس کی ترام ہو سکے ہف سے مطابق اس کی تکبیل کرائے مہت کہ ساری مجید اچھے اچھی بنی ہے مسلحوں ہی کام وں سے بنی یہاں کبھی کام اسی طرح گئے جائے سکتا ہے انشاءاللہ اللہ کو بتا رہے سکتا رہا انشاءاللہ 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 سکتا